اشان کشن کے تمام فینس کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اشان کشن کی واپسی ہو رہی ہے اور اب بلے سے اشان کشن آگ لگانے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اشان کشن کی واپسی ہوئی ہے وہ واقعی میں بہت دلچسپ کہانی ہے کیونکہ کپتان کے طور پر اشان کی واپسی کرائی جا رہی ہے وہ بھی ریڈ بول کرکٹ میں تو کہاں پر اشان کشن کی واپسی ہو رہی ہے بھارتیہ ٹیم میں اشان کشن کا کیسا رول ہوگا اور کس طریقے سے اشان کشن اپنی بل لبازی سے چھاپ چھوڑتے ہوئے نصر آئیں گے اسی پر ہم چرچہ کریں گے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا گا اس تو ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھے گا آپ کو بتا دیں کہ اشان کشن جو کہ پچھلے سال بھارتیہ ٹیم کے سکارڈ میں تھے دوہزار تائیس ورلڈ کپ کے سکارڈ میں تھے سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا تھا آسٹریلیا کے خلاب میں ورلڈ کپ کے بعد میں جو ٹی ٹوینٹی میچز بھی دو اردشت تک انہوں نے لگائے لیکن اچانک کہ ان کو ڈراؤپ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ساؤت ایفریکہ جاتے ہیں ٹیم میں ہوتے ہیں لیکن ان کی جگہ جیتے شرما کو کھلنے کا موقع ملتا ہے اور پھر اشان کشن جو ہیں انہوں نے چھٹی لے لی بھارتیہ ٹیم سے پھر کہا گیا کہ دسپلینری ایکشن اشان کشن پر لیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب ان کا ٹیم میں چین نہیں ہوگا انتے میں جا کر کے سینٹرل کانٹریکٹ ان کو نہیں ملتا ہے تمام طریقی چیزیں ہوتی ہیں اشان کے ساتھ میں لیکن ان کے فرانس بہت زیادہ نراش تھے آئی پیل میں بھی بہت امدہ پردرشن کیا نہیں اس کے بعد ورلڈ کپ آ گیا وہاں پر رشب پند کا ٹیم میں چین ہو گیا اشان کشن کا چین ہوا نہیں وہ بلے باز جس نے اوڈی آئی فارمٹ میں دو سو رنڈ بنایا سب سے تیز دو سو رنڈ بنانے والے بلے باز بنے لیکن ان کو اگنور کیا گیا لیکن اب کہانی الگ ہے اشان کشن کی واپسی ہو رہی ہے اور وہ کپتان بنائے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بوچی بابو ٹارنمنٹ جس کی شروعات پندرہ تاریخ سے ہو رہی ہے پندرہ اگس سے وہاں پر جھارکھنڈ ٹیم کی کپتانی اشان کشن کو دی گئی ہے یعنی کہ یہاں سے راستہ اشان کے لیے کھل جائے گا یہاں سے راستہ اشان کشن کے لیے بنے گا اور سپورٹس ٹاک نے آپ کو کل ایک ویڈیو بتایا تھا جہاں پر کہ ہم نے آپ لوگوں سے چرچا کی تھی بنا کر کے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اشان کشن کو لے کر کے جو ہمارے ہیڈ چین کرتا ہیں اجیت اگر کر وہ کافی سیریس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے وہ چاہتے ہیں کہ اشان کشن ٹیس ماچ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس سے پہلے اشان کو رن کرنے ہوں گے اور اسی لیے بوچی بابو ٹارنمنٹ میں جھارکن کی ٹیم نے ان کو کپتان بنایا ہے ایک نئی ذمہ داری دی ہے ایک نئے جنون کے ساتھ اشان کشن کی واپسی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے چنہی میں یہ ٹارنمنٹ کھیلا جائے گا اور اشان کشن بھی پوری طریقے سے تیار ہے کیا پتہ بلے سے اگر آگ لگا دیں اگر بلے سے کوہرام مچا دیں تراہی مام مچا دیں اس کو لے کر کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آپ لوگ ضرور وچ آؤٹ کر لیجیے گا دیکھ لیجیے گا کاؤں کاؤں سے پندرہ کھلا رہی اس میں چونے جائیں گے اشان کشن کا بھی نام ہے بہت دلچسپ ٹیم ہے تو ضرور دیکھ لیجیے گا لیکن اچھی خبر ہے اشان کشن کے تمام فینس کے لیے کم سے کم ایک یوبا جو آپ کے وکیٹ کی پر بلے باز ہیں ان کی واپسی ہونے جا رہی ہے بہت ڈائنیمک بلے باز ہیں ان کو سمال پاکٹ ڈائنامائٹ بھی کہا جاتا ہے رشب پنت بھی بڑے زبردست وکیٹ کی پر بلے باز ہیں اور اشان کشن بھی بھائیں ہاتھ کے بہت زبردست وکیٹ کی پر بلے باز ہیں ان کو انوہب بھی ہے کپتانی کرنے کا انڈر نائنٹین ورل کپ کا انہوں نے بھارتی ٹیم کی کپتانی کی تھی جب رشب پنت کھیلتے تھے ان کے ساتھ میں ساتھ ساتھ اس سے پہلے رنجی ٹروفی میں ڈلیپ ٹروفی میں بھی ان کا نام آئے گا چین کرتا ان کو ضرورت چنیں گے وہاں پر بھی اگر رن کر دیا اشان کشن نے تو یہ بات بالکل گیرنٹیڈ ہے کہ بھارتیہ ٹیم میں ان کی جگہ بن جائے گی کیونکہ چین کرتا ان کو کھلانا چاہتے ہیں چین کرتا ان کو موقع دینا چاہتے ہیں اب صرف اشان کشن کے بلے سے آگ نکلنے کی دیری ہے جس دن اشان کے بلے سے دھوم دھڑا کا نکلا آپ مان کر کے چلیں کہ ان کی بھارتیہ ٹیم میں واپسی ہو جائے گی اور کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کو چوٹ لگا ہو اس کے بعد جب آپ دوبارہ اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو انوبب رہتا ہے کہ چوٹ لگنا یا پھر اچھی چیزوں سے دور رہنے کا کتنا خامیارہ آپ اٹھاتے ہو وہ اشان کشن نے اپنے بہت ارلی کریئر میں یہ چیزیں دیکھ لی ہے تو اب اگر اشان کی واپسی ہوگی تو پھر مان کر کے چلیں کہ ایک اور خطرناک بلے باز کے طور پر اشان کشن کی واپسی بھارتیہ ٹیم میں ہوگی ہم سب تیار ہیں اشان کی واپسی دیکھنے کے لیے کیا آپ تیار ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں